ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آتنگ پرس پاکستان پر سختی سے جڑی ہوئی آتنگوات کے خلاف مہم کے نام پر امریکہ نے کرولو ڈالر کی مدد لینے والے پاکستان کی اصلی چہرے کو امریکی تینگ ٹینک نے بے نقاب کر دیا ہے سینٹر فور اسٹریٹریجک اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز نے امریکی راشتبتی ٹرمپ کو آگاہ کیا ہے کہ پاکستان صحیح ہوگی نہیں بلکہ آج بھی امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے کیونکہ وہاں طالبانی اور اقتانی نیٹورک سکری ہیں اس ٹینک ٹینک نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو چیتاو نہیں دیں کہ اگر اس نے اپنی دھرتی سے آتنگواتی نیٹورک کا پوری طرح سے صفائیہ نہیں کیا تو اس پر پرتبند بھی لگ سکتا ہے تو امریکہ پاکستان پر پرتبند لگا سکتا ہے اور امریکہ کے ٹینک ٹینک نے امریکی راشتبتی ٹرمپ کو ایسا کرنے کی صلاح دی ہے پاکستان پر بھروسہ نہ کرنے کی بھی صلاح دی ہے یہ سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان سلام آباد سے موجود ہیں ہماری سب وعدادہ حمزہ آمر حمزہ اب امریکہ پاکستان کی مدد روک سکتا ہے پاکستان کو دیے جانے والا پیسہ روک سکتا ہے کیا اس کا ری ایکشن ہے پاکستان میں دیکھئے پاکستان کا تعلق امریکہ سے خاص طور پر وار آن ٹیرر کو لے کے آپ دیکھ دیجئے تو پاکستان کو ہمیشہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈو مور پالسی کے پر رہا ہے پاکستان کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے دہشتگردی کے خلاف کام کرنے کے لیے اب جب یہ بات چل رہی ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے عرب سمیٹ کے اندر پاکستان کو نگلیٹ کیا گیا تھا پاکستان کا نام تک نہیں لیا گیا ان ممالک میں جو ٹیررزم سے افیکٹڈ ہیں یا جو ٹیررزم کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اب بھی جو ہے یہ یو ایس کانگریس میں بھی اور ان کی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن میں یہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان کو جو پیسہ دیا جائے گا اس کو لون کنسیڈر کر کے دیا جائے تاکہ اس کو واپس کیا جائے اور اس کو ایڈ کنسیڈر نہ کیا جائے یہ بھی بات اسی حوالے سے ہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی گروپس ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں ٹیررزم کے حکانی نیٹورک بلکل حمزہ بہت بہت انہواد آپ کا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ